اسلام علیکم ہائے گائز آپ دیکھ رہے ہیں فائنل فوڈ اور آج میں بہت ہی سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں جسے ہم بناتے ہیں آلو کی قطلیاں اچاری فلیور میں بناؤں گی آلو کی قطلیاں اور ہمارے گھر میں ایک قرارے سے پرانٹھوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے کرکرے پرانٹھے ساتھ بنائیں گے اس کے تو پرانٹھے بنانے کے لیے جو میں نے آٹا لیا ہے یہ وائٹ آٹا ہے آپ اس کی جگہ چکی والا آٹا بھی لے سکتے ہیں سمپل اور نمک ڈال کے آپ نے اس کی صرف سوفٹ ڈو لگانی اس میں کوئی چیز نہیں جائے گی تو چاہے تو پانی کو ہلکا سا وام کر لیں نہیں تو روم ٹیمپریچر پہ جو پانی ہوتا ہے اسی سے آٹا گوننا چاہیے اور بس جب دیکھیں سوفٹ سی ڈو لگی اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ اور یہاں پہ جو آلوی قطلیاں بنانی ہیں اس کے لیے میں نے لیے ہیں ایک کلو آلو اس کے آپ نے اس سے چپس کٹ کرنے ہیں موٹے نہ بہت زیادہ موٹے ہو نہ بہت باریک ہو اور ایک کلو آلو میں جائیں گے آدھا کلو ٹیمارٹر دینیمن چوپر میں ڈال کے پیسٹ بنا لیا ہے ہرا دھنیا ہری مرچے ہیں نمک ہے کٹی ویلال مرچے ہیں حلدی ہے اور زیرہ اس کے ساتھ جو اس کا اچاری مسالہ بنے گا اس میں بن لیا ہے ایک تی سپون سابو دھنیا سونف بھی اس میں جائے گی ایک تی سپون ایک تی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ اور کلون جیز میں ڈالنی ہے آدھا تی سپون اس کے ساتھ میتھی دانا جائے گا اس کے اندر صرف آدھا تی سپون اور رائی یہ اچاری مسالہ ہے یہ بھی آدھا تی سپون رائی ڈال دی ہے اسے ہم موٹا موٹا دردرہ سا کوٹ لیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پین میں آپ نے آدھا کپ کے جتنا آئل ڈال دینا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک تی سپون زیرہ اور زیرہ جو ہے ہلکا سا جبچہ ٹکھنا شروع ہو جائے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے بارے اس میں ڈالیں گے یہ آلو کی جو کتلیاں ہم نے کٹ کر کے رکھی ہیں اور زیرے کے ساتھ آلو کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے چار سے پانچ منٹ آپ نے تیز آنچ پر اتنی دیر فرائی کریں گے کہ آلو میں کوئی مویسچر نہ رہے یہ ڈرائے ہو جائے یہ رکھیں اور اس میں اچھی سی خوشپو آنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں ٹیماتر تو ٹیماتر اس میں تھوڑا سے زیادہ ہی جائیں گے کیونکہ اچاری فلیور کے یہ آلو بنیں گے تو کھٹاس جو ہے وہ ٹیماتروں سے ہی آئے گی اس کے اندر ساتھ ہی میں اس میں مسالے ڈالوں گی یہ کٹی ہوئی لال مرچے میں نے لیے ہیں ڈیر ٹیب سپون ایک ٹیب سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون ہلدی تو مرچے تھوڑا سی زیادہ ڈالیں ہیں خوب چٹ پٹے سے کھٹے سے یہ آلو بن کے تیار ہوں گے آج کل جو سردیوں کے موسم کے آلو ہوتے ہیں نیا آلو جو ہوتا ہے اس میں یہ ریسپی بہت ہی بن کے تیار ہوتی ہے تو آپ نے اسے کور کر دینا ہے تاکہ یہ گل جائے دوسری طرف جو آٹا ہم نے گون کے رکھا تھا تو پہلے آپ نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں تو یہاں پہ میں اس کے بڑے سا اس کے پیڑے بنا کے رکھ دیتی ہوں اس طرح یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ اس وائٹ آٹے میں تھوڑا سی لچک ہوتی ہے اگر ہم اسی ٹیم پیڑے بنا کے اس کے پیڑے یعنی کہ پرانٹھیں بنائیں گے تو اب وہ صحیح طرح بلتا نہیں ہے تو دیکھیں میں نے پیڑے بنا کے اسے کور کر کے رکھ دیا ہے گیلے کپڑے سے اور یہاں جو آلو ہیں ٹیماتروں نے اچھا سا اپنا پانی چھوڑ دیا ہے الگ سے اس میں پانی نہیں جائے گا تو اسی ٹیماتروں کے پانی سے ہی جو یہ آلو ہیں یہ گل جائیں گے اب تہ والے جو ہم نے یہ بلوں والے پرانٹھیں بنانے ہیں اس کے لئے دیکھیں کہ روٹی بھیل لینی ہے پہلے آپ نے اس کے پر آپ نے لگانا ہے گھی آپ چاہیں تو بٹر یا آئل بھی لگا سکتے ہیں اوپر سا ہم نے ڈرائی آٹا جو ہے اس کو اچھے سے ڈسٹ کرنا ہے اس کے اوپر ایسے اور اس کو بنانے کا طریقہ بہت سمپل ہے اس طریقے سے جو اس کے لچھے ہیں بہت اچھے بنتا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے ہلکا سا کھینچتے ہوئے اس کے اندرمیان میں جتنی بھی لیئرز ہیں وہ سارے بل اس میں بن جائیں گے ایسے ایسے ہاتھ پہ ہی آپ نے اس کو لپیٹ کے اس کا ایک پیڑا بنانا لینا ہے اور یہ چاروں پیڑے بنا کے تو میں اس کو تھوڑے دری کے لئے چھوڑ دوں گے یہ پیڑے بنا کے آپ نے لازمی چھوڑنے ہے پہلے اور یہاں دیکھیں جو ٹوماتو کا پانی ہے وہ بھی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی جو اچاری مسالہ ہے یہ دردرہ سا جو میں نے پیس کے رکھا ہے یہ ڈال لیں گے اس کے اندر اچھے سے اسے کوک کر لیں گے مکس کر کے بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر بلکل اچاری فلیور والی خوب سارا اس میں ہر ادھنیا جائے گا ہری مرچے جائیں گی تو بہت سمپل مسالوں کے ساتھ یہ چٹ پٹے سے آلو جو ہیں یہ بن کے تیار ہوتے ہیں نہ اس میں کوئی پیاز ہے نہ ہی کوئی ادھرک لسن ہے اور پھر بھی یہ اتنے چیسٹی بنتے ہیں کہ دل چاہتا ہے دہی کے ساتھ روکھا ہی کھا لیا جائے تو یہ دیکھیں دیکھنے سے یہ کتنے مسالے دار لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ ٹیمارٹروں کے پانی میں ہی بھاپ میں ہی گل جاتے ہیں ابھی جو پیڑے بنا کے رکھے تھے یہ دیکھیں اس کے اندر لیئرز نظر آ رہی ہیں اور آٹا اتنا ہی سوفٹ ہونا چاہیے اگر ہارڈ ہوگا یا سخت آٹا ہوگا تو پرانٹے میں وہ نرمی اور سوفٹنس نہیں آتی وہ اسے کرسپی نہیں بنتے آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ سے ہی بڑھا سکتے ہیں الگ سے خوشکہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اور سمپل آئرن کے طویے کے اوپر آپ نے اس کو سیکھ لینا ہے تیز آنچ پر میں اس میں گھی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے آئل میں بنا سکتے ہیں لیکن جو پرانٹہ ہے وہ گھی میں زیادہ تیسٹی بنتا ہے دونوں سائیڈوں سے لگا کے دیکھیں زبردستہ جو پرانٹہ ہے وہ سیکھ گیا ہے کرسپی کرسپی سا اور اس کے ساتھ یہ آلو کی کتلیاں بہت تیسٹی لگتی ہیں بچے ہوں بڑے ہوں سب ہی بہت پسند کرتے ہیں اس طریقے سے کھانا لینچ باکس میں بچے شوک سے لے کے جاتے ہیں اور چائے کے ساتھ صبح ناشتے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اس طریقے سے تو ساری لیئرز نظر آ رہی ہیں کتنے مزیدار جو بلوں والے پرانٹے ہیں بن کے تیار ہوئے ہیں تو اس طریقے سے ہی میں نے سارے پرانٹے تیار کر لیے ہیں تو یہاں اس کی لیئرز چیک کریں یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں اندر تک ایک ایک جو لچھا ہے اس کا بلکل الگ ہے اور بنانے کا طریقہ بہت سمپل ہے آسان ہے آپ دہی کا رائطہ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ گرم گرم چائے کا کپ ہو اور یہ مزیدار سا کرسپی پرانٹہ ہو اور آلو کی یہ ٹکیاں تو آپ کو یقین ہے نہیں یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کریں امپل آئیکن کو پریس کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں انجازت اللہ حافظ بائی بائی